محمد درانی صاحب آپ کا ایک تو ویسے بھی جو سٹائل ہے وہ بہت محبت والا شفقت والا سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے کوشش ہیں آپ کی بھی جاری ہیں آپ صدر عارف الوی صاحب سے بھی ملے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مرتضی سلنگی صاحب جو کہ کیر ٹیکر منسٹر ہے انفرمیشن کے وہ شفقت محمود صاحب سے مل لیے تو یہ چل کیا رہے ذرا راز و نیاز کی باتیں آپ سے ہو جائیں کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ذرا ان کو پتا تو چلے نا ایکچولی کیا ایفٹس ہیں کیا محمد علی درانی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمیر صاحب جو پہلے تو شکریہ بڑے ارسے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور ورو برو ہوئی میں شوق سے آیا آپ کے پاس نمیر صاحب بات یہ ہے کہ آج سے مہینہ پہلے جب میں نے یہ بات شروع کی تھی تو مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر ایک وہ آیا تھا میرے اوپر نیگیٹیو کومنٹس آئے تھے کہ جی ایسے ہی چل پڑے ہیں مطلب اچھا آپ کی بیکنگ کیا ہے آپ کو کس نے کہا ہے میں نے کہا میں ملازم نہیں ہوں میں ایک بات ضمیر انسان ہوں اپنے ضمیر کی آواز پہ نکلا ہوں اور پاکستان کے لیے نکلا ہوں اور سیاست کو سمجھنے والا فرد ہوں ملک کے آئین کو سمجھنے والا فرد ہوں ان سب چیزوں کو سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہی ہوگا پاکستان پہ بائیس کروڑ عوام کا حق ہے اب تو چوبیس کروڑ پلس کا تو اس لحاظ سے یہ تین باتیں میں نے کی تھی اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ جو اس وقت مفاہمت کی بات نہیں کرے گا عوام ان کو منفی کر دے گا انہوں نے کہا جی مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری میں نے کہا مائنس کرنا عوام کا حق ہے اس وقت وہ مائنس ہوگا جو نفرت کی بات کرے گا وہ پلس ہوگا جو محبت کی بات کرے گا آج ایک مہینے سے کم عرصے میں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر آپ سب نے بھی مطلب ہر ایک نے اپنی جگہ پہ جو سوچنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو پوزیٹیولی اپریشیٹ کیا پوزیٹیولی پروموٹ کیا اور ابوری حکومت سے لے کے تمام سیاستدانوں سے لے کے میں نے کسی ملاقات کو پوجیکٹ نہیں کیا ادردین اگر کسی اور نے کر دیے میرا صرف اور صرف کام جو تھا وہ پانی وہ کیا کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا تو وہی ہے میں اپنی چونچ میں وہ پانی کا ایک بوند لے کے آگ پہ ڈال رہا تھا جو آگ بھڑک رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گلو گلزار بنا دیا اور انشاءاللہ اور بنے گا دیکھیں آپ کے بعد پہلے مولانا فضل امان صاحب نے کہا کہ گنجائش نکالنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے پھر بلاول نے آج بات کی کہ وہ اختلافی سیاست ختم ملزامات ختم تقسیم کی سیاست ختم یہ آپ تو بڑی جینورلی بیکوز آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہم جو باقی سیاستدان بات کرنے ہیں مطلب مان جائیں کہ بلکل وہ بھی اپنے دل سے ہی بات کرنے ہیں یا ان کی بھی یہ ضمیر کی آواز ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ ضرورت کی آواز ہے سیاستدان اپنی ضرورت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں میں آپ ہم اپنی ضمیر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دیکھنا ہر ایک نے اپنے مقصد نے لے کے چلنا ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے سیاستدان کا مقصد ہوتا ہے عوام کی نظر میں قابل قبول ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے مارے ہوئے عوام اس نفرت کے چکی میں پستے ہوئے عوام یوں ایک دوسروں کو لڑتا ہوا لیڈروں کو دیکھتے ہوئے عوام یہ اب مزید اس قسم کے محول کے بجائے انہیں تھنڈی ہوا کی ضرورت ہے اور یہ سیاستدان کی ایک خوبی آپ مانیں گے کہ وہ ہوا کے اس کو ریڈ کر لیتا ہے وہ پبلک کی فیلنگز کو سمجھ لیتا ہے اور وہ سمجھ ہے اور یہی آج کے میڈیا اور سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ جو باتیں ہمیں پہنچانے میں پہلے سالوں لگ جاتے تھے اب وہ دنوں میں جو ہے اچھا بڑی ایک تو تمام جو پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت ہی اس میں ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کسی طرح ایک پارٹی ایک شخص کو مائنس کیا جائے اب پارٹی تو اب لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے مفاہمت کی بات شروع کی پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے لوگ بھی ملنا شروع ہوئے پی ٹی آئی سے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ یہی سوچ ہے مطلب ہر جگہ پہ یہی سوچ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی ہم سیاست میں ایک قانون کی لائن لگا دیں تو ہر جگہ یہ سمجھ آجے گی اب یہ نہیں آئی میں مانتا ہوں لیکن آجے بات یہ ہے کہ قانون ٹھیک ہے نا جی اور اختیار دو ہلک ہلک چیزیں ہیں قانونی معاملات سے ڈیل کرنے کا استحقاق صرف عدالت کے پاس جو جرم کرتا ہے وہ فرد کرتا ہے اجتماعیت کا جرم اور طرح کا ہوتا ہے فرد کا جرم اور طرح کا ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ بھی اس وقت کسی قسم کے جرم کے مرتقب ہوئے ہیں ان کے معاملات کو آپ عدالتوں پہ چھوڑیں آپ اپنی سیاست کریں ٹھیک یہ پیغام تھا میں نے یہ بھی بتایا میں نے کہا امریکہ کے اندر جو واقعہ ہوا اتنا بڑا وہ اتنی بڑی اس پہ کاروائی کر رہے ہیں اتنا بڑا ایکشن لے رہے ہیں سالوں کی سزائیں دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن کسی پارٹی کو تو نہیں سزا دے رہے ہیں نا افراد کو دینے جن افراد نے جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے خنجابی جنہاں کھا دیاں گاجراں گاجراں انہاں دے ٹیڈ ہوئے گی پیر تو اس وقت جو ہے اس چیز کو اگر حکومت بھی سمجھ لے اور تمام ادارے سمجھ لے یہ یہ بات اب مجھے وہ دوزار دو سے دوزار سات کا پیریڈ آپ کا یاد آرہ ہے کہ کرنی بھی ہے تو کہو تو اب بات یہ ہے کہ کم اپٹکس کی خوبصورتی تو رہے ہیں اچھا چلیں وہ تو ہے کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو بھی رہی ہے دسٹورشن دسٹورشن ہو رہی ہے اب پیرل دو چیزیں چل رہی ہیں ایک مفامت کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ محمد علی دورانی کر رہے ہیں دسٹورشن بھی پیرل چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے جو تنگ آئی ہوئے دسٹورشن سے وہ کس طرف جاتی ہے لیکن مجھے اب تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑا فیمس نرو ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوزارہ مشرف طور میں and you would probably you know eye witness to each and every development at that time وہ experience آج میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں do you think that this is another kind of deal نرو because کیونکہ چار پانچ مہینے پہلے تھا کہ ان کے سارے وزراء جو تھے دو یہ سولہ مہینے کی گورنمنٹ میں وہ یہ کہتے تھے کہ zero risk ہوگا یہاں معاملہ جب تیہ ہو جائیں گے تب آئیں گے تو اب اس میں آپ کی سیاسی بصیرت کیونکہ you were eye witness to some NRO میں اس RRO کی طرف بھی جاتا ہوں میں اس وقت کی پہلے بتاؤ کہ میرے خیال میں I can be wrong وہ information میری direct access میاں صاحب کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا پاکستان میں لیکن ابھی اقتدار کا سفر نہیں شروع اچھا اوکی امپورٹنٹ بات ہے پرڈیز صاحب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ واپسی کا سفر شروع ہوئا ہے ابھی اقتدار کا سفر نہیں شروع ہوا اقتدار دوری میں شروع ہوگا اقتدار کا سفر میں اس طرف آگا اقتدار کے سفر کے راستے میں پہلے تو عدالت کھڑی ہے صحیح ٹھیک ہے نا یہ عدالت کے عمل عدالت ان کو اسلام آباد کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے اور ان کو عدالت کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے عدالت کے اختیار ہے عدالت کیا کرے گی میں اس کو پڑک نہیں کروں گا نہ مجھے کرنا چاہیے نہ کسی کو بس ٹھیک جو عدالت کریں اس کے بعد اگلا انتحان جو ہے وہ عوام کی عدالت کا ہے میں نے میاں صاحب کو پچھلے دنوں بھی پیغام بجوایا ان کے سب جو ملتے ہیں لوگ ان کے ذریعے میں نے کہا میاں صاحب اگر آپ نے پاکستان آنا ہے پہلے تو آپ کا آنا خوش آئند ہے ہمیں بڑا برا لگتا ہے جب کوئی پاکستانی لیڈر باہر بیٹھ ہزاروں روپے لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے ٹکٹ پر کے اپنی ڈیر سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں لاکھوں روپے کے اٹلوں میں ٹھہرتے ہیں پتہ نہیں کیسے ٹھہرتے ہیں اور کیوں ٹھہرتے ہیں اور کیوں یہ بات اس لیے وہ ہمیں دکھ دیتا ہے آپ واپس آ رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں ویلکم دوسری بات جو میں نے ان سے درخواست کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ آئیں تو ایک پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں آپ کا گولہ لے کے نہ آئیں پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں اور پاکستان کے تمام لیڈروں کو پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے خوشحال مستقبل جس کی آپ بات کریں اللہ کرے آپ اس کو خوشحالی میں ایک رول پلے کریں اس کی باتیں جو ہیں وہ ٹکراؤ کی شکل میں نہ کریں وہ افہام و تفہیم کی شکل میں کریں لوگوں کو مائنس کرنے کے لیے نہ کریں پورے عوام کو مصبت کرنے کے لیے کریں اور اس عمل کے ساتھ جب آپ پاکستان آئیں گے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام آپ کو زیادہ بہتر رسپونس دیں گے اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کا اکیس کا جلسہ جب ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان میں کسی اور پارٹی کے جلسے روکنا ممکن نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں تو آج ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ ہی تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اکیس کے بعد کسی پارٹی کا بھی ابھی تو کچھ پرمیشنز مانگی تھی پی ٹی آئی نے نہیں ملی کے پی میں نہیں ملی لہور میں نہیں ملی کے پی میں ہوئے بھی نہیں بھی ملی لیکن یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی پولٹیکل ڈسٹارشن ہو رہی ہے اس کا ریجن پنجاب ہے صحیح ٹھیک ہے باقی جگہوں پہ اتنی نہیں ہو رہی جتنی پنجاب میں ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیس کے جلسے کے بعد غالباً پنجاب میں بھی ڈسٹارشن کرنا پوسیبل نہیں رہے گا اچھا ہاں بلکہ پنجاب میں بھی اب آپ آجیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل جائیں دینا پڑے گا اچھا چلیں اگر نہیں دیں گے صحیح تو آپ اپنا پولٹیکل فیوچر بھی ڈاؤن کریں گے صحیح پاکستان کے پولٹیکل پروسسس کو بھی آپ انڈر کویسٹن لائیں گے اور پاکستان میں جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچانے گے I think that has been guaranteed by the caretaker setup جو مرتضی صفلنگی صاحب کی شفتب نیون صاحب سے بھی ملاقاتی Of course سب سے بڑا کویسٹن تو ایک پارٹی کا اس وقت یہی ہے نا لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جے و آئی ایف کے بھی تھوڑے سے وہ ہیں خدشات کیونکہ ان کے اوپر direct حملے ہو رہے ہیں